الحمدللہ زیارتوں کے لئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی مزار شریف بھی یہیں پرواتے ہیں ان کے بارے میں مزرگوں نے لکھا ہے کہ جو ان کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سلام عرض کرتا ہے تو تاقیامت اس کی سلامتی کی دعا سیدو شہدہ فرماتے ہیں اور بعض مزرگوں نے تو سلام کے جواب کیوئی آواز قبر انور سے سنی ہے الحمدللہ بہت ہی متبرک جگہ ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان ہے ایک مرتبہ ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے لڑکے سے نوازا ہے میں اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں آپ کو یہ نام تجویز فرما دیجئے تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھو میرے پیارے چچا کے نام اسی طرح آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بڑی محبت تھی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے چچاؤں میں سب سے زیادہ پیارے سید الشہدہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہو ہیں جبل احد ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ جنت میں میرے محل کے سامنے ہوگا سبحان اللہ جنتی پہاڑ اگر پتھر حضور سے محبت کرے تو جنت میں جائے اور امتی حضور سے دل سے محبت کرے تو وہ کیوں کر جنت میں نہیں جائے گا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے حضور کا سچ عاشق بنائے اور اللہ بلا حساب کتاب ہمیں جنت میں داخل آتا فرمائے حضور کا پڑوس نصیب فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد سید الشہدہ کے نام سے ہے مسجد سید الشہدہ اور بالکل سامنے آپ دیکھیں یہ قبرستان ہے چھوٹا سا یہاں پر سید الشہدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی مزارات ہیں ستر صحابہ کی مزارات اسی قبرستان میں موجود ہیں جو احد میں شہید ہوئے تھے ان کی مزارات یہاں پر موجود ہیں السلام علیکہ السلام علیکہ یا عم رسول اللہ السلام علیکہ یا عم حبیب اللہ ابھی الحمدللہ سید الشہدہ کی بارگاہ سے ہو کر ہم لوگ ابھی بسوں کی طرف جا رہے ہیں مسجد قبلتین میں حاضر ہوں یہ مسجد قبلتین کا انٹرس ہے اندر جا کے اس کے مناظر دکھاتے ہیں تاریخی روایتوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ آپ مسجد حرام کی طرف اپنا روح کر کے نماز ادا کریں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش پوری فرمائی آپ مسجد میں زہر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریلی امی کے ذریعے آپ کو اپنا رخ انور مسجد اقصاد سے مسجد حرام کی طرف موڑنے کا حکم ارشاد فرمایا آپ نے نماز ہی میں اپنا رخ تبدیل کیا تب اس مسجد کا نام مسجد قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد مشہور ہوا اور آج تک اسی نام سے اس مسجد کو جانا جاتا ہے دو قبلوں والی مسجد سبحان اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے محراب مسجد ہے یہ قبلے کی طرف اس کا رخ ہے اور یہ اوپر جھومر کے اوپر یہ آپ مسلحہ دیکھ رہے ہیں یہ بیت المقدس کی نشانی ہے اس طرف بیت المقدس ہوا کرتا تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ اس وقت میں مسجد قبلتین میں حاضر ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت مناظر مسجد قبلتین کے یہاں پر قبلے کی تحویل ہوئی تھی یعنی قبلہ چینج ہوا تھا پہلے بیت المقدس کی طرف مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے تھے یہ مسجد قبلتین کی توسیح ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جدید مسجد قبلتین کا حصہ بند ہے یہ مدینہ کے قدیم گھر ہیں دیکھیں یہاں پہ انہوں نے یہ گرل لگا دی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانے اس دور کے کافی سو سال پرانے یہ گھر ہوں گے آپ ان کی زیارت کریں بہت ہی اسٹوریکل پلیس ہے یہ یہ والی عمارت تو کافی زیادہ پرانی لگ رہی ہے یہ والی عمارت باقی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کئی سو سال پرانی عمارتیں لگ رہی ہیں اس کے بارے میں مجھے حتمی طور پر نہیں معلوم یہ اس کی ہسٹری کیا ہے لیکن دیکھنے سے اور یہ جو گھریل انہوں نے لگائی ہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی خاص علاقہ ہے اور خاص یہ مکانات ہیں یہ آثار قدیمہ کے طور پر انہوں نے اس کو محفوظ کر لیا ہے یہ دیکھیں اپنی اصلی صورت میں کافی حد تک یہ گھر موجود ہے آج ہم چھبیس میں روزے کی افطاری کریں گے مزید ترکیہ کے پاس جہاں پر سفرہ ہوگا وہاں پر بیٹھ کے انشاءاللہ افطاری کی جائے گی وہ سامنے مسجد ترکیہ ہے اس کی ہسٹری یہ ہے کہ سلطان عبد الحمید ثانی نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا ترکیوں کی ایک یادگار امارت ہے یہ مسجد ہے اور بالکل اس سے متصل یہ مدینہ ریلوے اسٹیشن ہے اس کو الحجاز ریلوے اسٹیشن کہا جاتا ہے اس میں ایک میوزیم ہے پہلے بھی میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی مجھے یہاں پر کسی نے بتایا یہاں کے رہنے والے نے کہ آٹھ دن ہو گئے انہوں نے بند کر دیا ویسے رمضان میں دو بجے سے لے کر تین بجے تک یہ کھلتا تھا ابھی اس کو بند کر دیا اور کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ پھر سے اوپن ہو جائے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ عید کے بعد آئیں اور اندر سے بھی آپ لوگوں کو وزٹ کروائیں ایک مسجد ہے اس کی بھی زیارت کروائیں ابھی فیلال ہم مسجد ترکیہ کے پاس جا رہے ہیں اور اس کو بھی اندر سے دیکھتے ہیں اس کی بھی زیارت کرتے ہیں اور سفرے کی طرف چلتے ہیں جو باہر مسجد ترکیہ کے باہر سفرہ لگاوائے وہاں پر بیٹھ کے انشاءاللہ آج ہم افطاری کریں گے آج چھبیسوے روزے کی افطاری ہم اختیار کریں گے اللہ تعالی ہماری روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آورویو باہر کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کا ہے یہ ریلوے سٹیشن یہ ریلوے سٹیشن سلطنت عثمانیہ کے ایک سلطان تھے سلطان عبد الحمید ثانی انہوں نے یہ تعمیر کیا تھا سو سال پہلے کہ باہر سے مدینہ کی طرف آنے کے لیے ایک آسان وینس ہو جائے تو انہوں نے یہ ریلوے سٹیشن بنایا تھا تو پوری دنیا سے چندہ کیا تھا الحمدللہ دوستانی مسلمانوں نے سب سے زیادہ چندہ اس ریلوے سٹیشن کے لیے دیا تھا ہمیں یہ سعادہ ہمارے باپ داداؤں کی سعادت ملی کہ یہ مقدس ریلوے سٹیشن بنا لیکن جب یہ رن ہوا یعنی اس کو چلایا تو پھر اس میں انجن ظاہر سی باتیں پرانے دور کے وہ کوئلے سے چلنے والے انجن تھے تو وہ شور بوت کرتے تھے تو اتنا شور تھا کہ جب گاڑی آتی تھی تو مدینہ کے اندر دور دور تک گھونچتی تھی آواز اس کی تو سلطان عبدالحمید ثانی نے چند ہی عرصے میں اس کو ختم کر دیا اس ریلوے سٹیشن کو پہلے سے ہی بن کر دیا کیونکہ یہ ریل کی شور بہت تھی تو اتنے آشی کے رسول تھے کہ مدینہ میں شور پسند نہیں کرتے تھے سکون ہونا چاہیے شور زیادہ نہیں ہونا چاہیے عدب کا خاص خیال رکھتے تھے تو انہوں نے یہ بن کر دیا ابھی تک یہ یادگار بنی ہوئی ہے بھوگی بھی پڑی ہوئی ہے اس کے مطلب پرانے دور کے انجن بھی پڑھاوا ہے اور وہ ٹریک بھی بناوا ہے پٹھڑیاں بھی بنی ہوئی ہیں اور اندر ایک مسید ہے وہ ترکیوں نے تعمیر کی ہے وہ چھوٹی سی مسید ہے وہاں پر آقا علیہ السلام نے نماز حدا فرمائی تھی تو وہاں پر انہوں نے یادگار کے طور پر ایک چھوٹی سی مسید تعمیر کی ہے ہم نے سوچا تھا کہ نیت کی تھی کہ اندر جائیں گے تو اس مسید میں بھی نفل پڑھیں گے باہر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد انشاءاللہ یہ کھل جائے گا ہم لوگ یہاں پر چوتھی عید تک ہیں کوشش کریں گے آ کر دیکھیں تو انشاءاللہ وہ مسید کی بھی زیارت کریں گے باقی سامنے ہی ترکیہ مسید ہے یہ بھی انہوں نے تعمیر کی تھی اسی دور میں کہ ریلوے اسٹیشن پر جو لوگ آئیں نماز کے لئے ان کے لئے سہولت ہو جائے مسید تو ابھی بند مغرب میں کھلے گی یہاں پر انشاءاللہ نمازِ اثر ادا کریں گے اس کے بعد افطاری کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ موسیقا موسیقا اید ترکیہ کے باہر سفریں ماشاءاللہ لگ رہے ہیں چبیسویں افطاری ہے آج مدینہ پاک میں ہماری یہ چاول لگے جا رہے ہیں افطاری موسیقی